اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بھی ہمارا موضوع گزشتہ موضوع کا تسلسل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو امتحان لے رہا ہے بندے کا امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو اس امتحان کے قوائد و ضعبت اللہ تعالیٰ نے کیا رکھے ہیں اس کی شرطیں کیا ہیں تو گزشتہ پرگرام میں بھی میں نے کچھ قوائد و ضعبت کا ذکر کیا جو بنیادی شرطیں قوائد و ضعبت ہیں تو آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ میں گفتگو کروں گا تو ایک اور قائدہ ذابطہ اللہ تعالیٰ نے جو اس امتحان کے لیے رکھا ہے بڑا بنیادی ذابطہ ہے جس طرح پہلے میں نے عقل کا ذکر کیا کہ اس امتحان کے لیے عقل ایک بڑا بنیادی ذابطہ ہے ازادی ہونا بنیادی ذابطہ ہے اسی طرح یہ بھی ایک بڑا بنیادی ذابطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اسی کام پہ نمبر ملیں گے یعنی اسی سوال کہ وہ حل کرنے پہ نمبر ملیں گے جس میں اس کی اپنی کوشش ہے یعنی نیکی میں بھی اور برائی میں بھی برائی میں بھی سزا ملے گی تو اسی عمل کی جس میں اس نے خود کوشش کی ہے اور نیکی میں بھی اسی عمل کا عجر ملے گا یعنی نمبر اسی کے ملیں گے کہ جو انسان کی اپنی کوشش ہے تو یہ بنیادی ذابطہ اللہ تعالی نے بتا دیا اور یہی عقل اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ کہیں بھی دنیا میں امتحان ہو رہا ہو تو ہر امتحان دینے والے کو نمبر اسی چیز کے ملتے ہیں کہ جس کی خود اس نے میند کی ہو خود وہ سوالوں کے جواب دے رہا ہو تو یہی عقل اور فطرت کہتی ہے اور یہی دنیا میں بھی جو امتحان ہے انسان انزہان کا لے رہا ہے تو اس میں بھی ہمیشہ یہی قانون ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر اسے کہیں گے کہ دھانگلی ہو رہی ہے نقل جیسے کہتے ہیں نقل کروا رہا ہے کوئی پیچھے سے آج کل تو نقل کے بھی طریقے وہ ایسے آ گیا نا کہ وہ پرچیاں بیجنے کے کا طریقہ ہوتا تھا تو آج کل تو باہر سپیکر لگا دیتے ہیں تو باہر اور اس کے ذریعے پرچے حل کروای جا رہے ہوتے ہیں تو ظاہر یہ چیز جو ہے اس کو انسان کی فطرت نے کبھی بھی قبول نہیں کیا اس کو دھانگلی کہا جاتا ہے کہ غلط طریقہ حرام طریقہ تو فطرت انسان کی یہی کہتی ہے کہ کسی بھی انسان کو امتحان میں نمبر اسی چیز کے ملنے چاہیے جس کی تیاری اس نے خود کی ہے جس سوال کا جواب وہ خود دے رہا ہے اگر دوسرے سے مدد لے رہا ہے کوئی دوسرا اس کی مدد کر رہا ہے پیپر آل کرنے میں تو یہ چیز جو ہے یہ کبھی بھی کہیں قبول نہیں کی جا سکتی اور اس کو جالسازی اور دھانگلی اور فرادی کہا جاتا ہے تو ایسا شخص گویا کہ امتحان میں پاس ہونے کا مستحق نہیں سمجھا جاتا نہ وہ ڈگری لینے کا مستحق ہوتا ہے تو یہی دابطہ اللہ تعالی نے بھی رکھا ہے سورہ نجم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی یعنی انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے خود کوشش کی اور بے شک اس کی کوشش کو انقریب دیکھا جائے گا کہ اس نے خود کوشش کیا کی ہے اور پیچھے یہ تو آیت کا سلسل ہے وہی ہے کہ ام لم ینبا بما فی صحفی موسیٰ کہ کیا اس شخص کو جو آج مو پھیر رہا ہے اللہ سے بغاوت کر رہا ہے سرکشی تو کیا اسے بتایا نہیں گیا کہ جو کچھ موسیٰ و عبراہیم اللہ دی وفا اور اس عبراہیم کے صحیفوں میں آ چکا ہے وہ عبراہیم کے جس نے وفاداری کا حق ادا کیا کہ کیا کیا انسان کو پتہ نہیں بتا نہیں دیا گیا اسے کس چیز کا کہ جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں آ چکا ہے اور اس عبراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کیا تھا کیا آ چکا ہے اس میں اللہ تذروازرہ تومذرہ اخرہ کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اور یہ ایک انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی خود اس نے کوشش کی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَيُرَا امتحان کے لیے امتحان شروع ہوا ہے تو اول روز سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو وہی کچھ ملنا ہے جس کی آپ نے خود کوشش کی ہے کسی اور کی کوشش کا پھل آپ کو نہیں مل سکتا یہ اصول ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب اس اصول کو ضابطے کو آپ پوری انسانی زندگی میں فٹ کر لیں پورا خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں نمبر ملیں گے اور کہاں نہیں ملیں گے کہ ہر وہ کام جس میں انسان کی اپنی کوشش ہے یہ نہیں کہا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے عمل کیا ہے بعض دفعہ عمل انسان نہیں کر سکتا موقع نہیں ملتا عمل کا رکاوٹیں آ جاتی ہیں عمل نہیں ہو سکتا لیکن انسان کی کوشش ہے جس کو دیکھا جائے گا کہ اصل انسان نے کیا کرنا ہے کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ عمل اس نے کرنا ہے بعض دفعہ عمل کوشش کے نتیجے میں انسان کر سکتا ہے تو ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ عمل کریں مکلف یہ ہے کہ کوشش کریں آپ نے کوشش کتنی کی ہے کسی بھی کام کے لیے آپ نے خود جو کوشش کی ہے اس کا پھل آپ کو ملے گا کسی دوسرے کی کوشش کا پھل آپ کو نہیں ملے گا اولاد کی کوشش کا پھل باپ کو کب ملے گا کہ جب اولاد کی تربیت میں ان کو نیک بنانے میں باپ کی کوشش شامل آیا جسی باپ نے کوشش کی کہ اولاد نیکی کے راستے پہ چلے اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلے تو وہاں اولاد کے جو نیک عمال ہیں ان میں باپ کا حصہ ہوگا کیوں کہ وہ اس کی کوشش ہے اسی طرح کسی انسان نے کوشش کی کسی اور شخص کو نیکی کے راستے پہ لانے کی اس کی کوشش سے وہ نیکی کے راستے پہ آ گیا اب یہ شخص جو نیکی کے راستے پہ آیا اس کے عمل میں وہ شخص عجر میں شریک ہے جس کی کوشش سے یہ نیکی کے راستے پہ آیا آگے اس شخص کی کوشش سے ہزاروں لوگ اگر نیکی کے راستے پہ آئے ہیں ان ہزاروں کے عمل میں بھی وہ شخص شریک ہے جس نے پہلے کوشش کی تھی سلسلہ اس کا آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بعض دفعہ انسان کو خود پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی فلان کوشش کے اثرات کہاں تک پہنچے ہیں اور قیامت تک کہاں تک پہنچیں گے خود انسان کو کوئی پتہ نہیں یہ قیامت کے دن سامنے آئے گا کہ ہماری کوششیں جو تھیں ان کے نتائج کیا نکلے کہاں تک ان کے اثرات پہنچے تو اس لیے قیامت کا دن ہی ہے جب امتحان کا وقت ختم ہوگا تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کوششیں جو ہم نے کی دنیا میں اس کی اثرات نتائج کہاں تک پہنچے اور یہ کوشش نیکی کے لیے بھی ہے اور بڑھائی کے لیے بھی یہی معاملہ ہے وہ بھی میں اس پہ آگے بات کرتا ہوں تو جس معاملے میں انسان کی اپنی کوشش ہے وہ اسے ملے گا ضرور عجر وہ عجر میں شریک ہوگا بلکہ ایک عمل کرنے والے کو بھی پورا عجر ملے گا اور جس نے کوشش کی کسی کو نیکی کی طرف بلانے کی نیکی کے راستے پہ چلانے کی رہنمائی کی گمرائی سے نیکی کی طرف لائے اس سے بھی پورا عجر ملے گا یعنی پرسنٹیج نہیں ہوگی کہ اب چونکہ دو شامل ہو گئے ہیں تو ففٹی پرسنٹ دے دیں کام کرنے والے کو اور جس نے اس کو اس کام پہ ابھارا یا اس کام کی طرف لائے ففٹی اس کو دے دیں اور آگے جو چلتا جائے گا تو اسی طرح کو پرسنٹیج نہیں ہوگا نہیں پورے کا پورا پورے کا پورا عمل ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کے بارے میں بتا دیا ہے کہ جب وہ شخص خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کرتا ہے کوئی ایسا کام کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ کوئی شخص خیر کی طرف آتا ہے تو عمل کرنے والے کی طرف کا پورا عجر ملے گا عمل کی طرف بلانے والے کو رہنمائی کرنے والے کو گائیڈ کرنے والے کو بغیر اس کے کہ عمل کرنے والے کے عمل میں کوئی کمی کی جائے یعنی اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی تو اب اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب انسان دنیا میں امتحان دے رہا ہے تو جب امتحان کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے اب اس کے امتحان کا ختم ہو گیا یعنی مہوت آگی تو آیا اب پیچھے سے کوئی اس کو مل رہا ہے تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر یہ حقیقت میں آنے فرما دی ہے کہ ادھا ما عذرت ابو رہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھا مات الانسان ان قطع عملہو اللہ من ثلاث جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ من قطع ہو جاتا ہے یعنی ٹائم ختم ہو گیا آپ سے لے لیا گیا ہے ختم ٹائم ختم ہو گیا لیکن تین چیزیں ہیں جہاں باقی رہتا ہے سلسلہ اس کا کوشش پیچھے ہے اس کی اثرات ہیں باقی رہتا ہے وہ کیا ہے آپ نے فرمایا صدقہ تو نہیں جاریہ ایسا صدقہ کہ جس کا سلسلہ چل رہا ہے صدقہ جاریہ کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا گیا ہے کہ جس کی اصل جو ہے کیپیٹل اصل باقی ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ایک شکل تو یہ ہوتی ہے نے کسی نے کھانا پکایا اور کھلا دیا وہ تو اسی وقت ختم ہو گیا لیکن ایک شکل یہ ہے کہ کسی شخص نے مثلا جہاں پانی نہیں مل رہا تو وہاں کمہ کوئی خدوا دیا یا پانی کا نل لگوا دیا جہاں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تو اب لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں تو کمہ تو موجود ہے یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ پانی پیا تو وہ ختم مثلا کسی نے گلاس پانی کسی کو دیا یہ تو ظاہرہ جب کوئی پی لے گا تو ختم لیکن کمہ جب ہے یا نل ہے تو وہ ازاروں لوگ پیتے جائیں پانی پی رہے ہیں پانی پی رہے ہیں اور وہ موجود ہے ممکن ہے سنکرسال موجود رہے ہیں تو کسی نے اسپطال بنوا دیا لوگوں کا علاج ہو رہا ہے تو اسپطال تو موجود ہے آگے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کسی نے کہیں سائے دار درخت لگوا دیا ہے کہ لوگ اس کے سائے میں بیٹھ ہیں تو درخت موجود ہے جتنے لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو عجر اسے ملتا جائے گا اور اصل باقی رہے گی تو یہ ہے صدقہ جاریہ جو انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کیا کہ جس کے نتائج بعد میں نکل رہے ہیں پیچھے چھوڑ گیا ہوں نتائج بعد میں نکل رہے ہیں دوسری چیز یا اس نے کوئی علم سکھلایا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے یعنی علم میں اگر ہم دین کا علم کہیں تو کسی کو نیکی کے راستے پہ چلایا دین کی سئی دعوت دی شرک سے بچایا توہید کے راستے پہ چلایا اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلایا علم سکھلایا دین کو سمجھنے کا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے مسلسل اور جہاں تک اس کے نتائج آگے جا رہے ہیں سکھلانے والے کوئ نے آگے سکھلایا اور اس کے شگردیں سکھلاتے جا رہے ہیں وہ سارا اثر جہاں تک جا رہا ہے وہ اس کے عجر میں شریک ہوگا بے شک وہ دنیا سے خود چلا گیا ہے لیکن وہ پیچھے چھوڑ کے گیا ہے ایسا کام جس کے نتائج بھی آ رہے ہیں اثرات اس کے نکل رہے ہیں اسی طرح علم میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ کسی انسان کو کوئی ایسا ہنر سکھلا دیا کہ جس سے وہ کمار ہے رزق کمار ہے کوئی ایسا عام غریب آدمی ہے جس کو کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں کوئی روزی صحیح طرح نہیں کما سکتا تو اس کو کوئی ایسا ہنر سکھلا دیا کوئی کسی کام کا کہ جس کے ذریعے وہ روزی کمار ہے تو یہ بھی علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو ایک شکل یہ ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا کسی کو کپڑے پنا دیئے لیکن ایک شکل یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ایسا ہنر سے کھلا دیا کہ جس کے ذریعے وہ خود کھانا کھا رہا ہے اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے کپڑے پہن رہا ہے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو یہ بھی ایک علم ہے جو آپ نے سکھلا دیا یہ بھی اس میں آ جائے گا تیسری چیز یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اچھا یہ کیوں کہا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے اس لئے کہ اگر اولاد ولد صالح نہیں ہے نیک نہیں ہے تو وہ کیسے دعا کرے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں دعا کیا ہوتی ہے یا دعا کرنی ہے کوئی نہیں کرے گا تو وہی اولاد دعا کرے گی جو صالح ہوگی نیک ہوگی تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ یا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے تو یہ چیزیں ہیں جس کا امتحان کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی عجر ملتا رہے گا یعنی یہ انسان کی کوشش ہے یہ تینوں چیزیں دیکھیں نا کوشش ہے اس کی اپنی یعنی کنس میں کوشش ہے پہلے چیز میں دیکھیں اس کی اپنی کوشش ہے دوسری چیز میں اسے علم پھلایا اس کی اپنی کوشش ہے نیک اولاد اس کی اپنی کوشش ہے تو اسی کی تشریح ہے گویا کہ لیسا لیل انسان اللہ ما سعا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے تو یہ ساری شکلیں انسان کی اپنی کوشش کی ہیں کوشش سے باہر نہیں ہیں اب دیکھیں کہ آج کل ہم مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں ایک عجیب تصور ہمارا جو بنا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسالے سواب کہ ایک شخص تو ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی اب اس کو سواب پہنچانا ہے تو یہ اسطلاح ہی کوئی نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اسالے سواب یا ٹرانسفر سواب ٹرانسفر کرنا ہے مثلا میں نے نماز پڑھی اور میں نماز پڑھ کے کہوں جی میری یہ نماز ٹرانسفر کر دیں اللہ کو درحاظ دے دیں کہ میری نماز ٹرانسفر کر دیں فلان کے لیے یا میں نے روزے رکھے میرے یہ روزے جو میں نے رکھے ہیں یہ ٹرانسفر کر دیں فلان کے لیے میں نے قرآن پڑھا ہے یہ فلان کے لیے ٹرانسفر کر دیں میں نے جو آج کیا یہ فلان کے لئے ٹرانسفر کر دیں میں نے جو نیکی کے صدقہ دیا ہے یہ فلان کے لئے ٹرانسفر کر دیں تو دیکھیں جہاں تک ان عمال کا تعلق ہے جو جسمانی ہے مثلا جیسے نماز ہے جیسے روزہ ہے یا قرآن کی تلاوت ہے تو یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے ہیں کیوں کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ میرا عمل ہے میں نے کیا ہے اس کی مثال ایسے دیکھیں کہ دنیا میں اگر کسی شخص نے امتحان دے کر کوئی ڈگری دی ہے میڈیکل کی ڈگری ہے ہمیں بیس کیا ہے کسی نے ایک بھائی نے کیا ہے تو وہ کہے جی میرے دوسرے بھائی کو دے دیں یہ ڈگری یہ دی جائے کی نہیں دی جائے گی گورنمنٹ کسی کو ایوارڈ دے رہی ہے کسی چیز کا اچھے کام کا اب وہ کہے جی ایوارڈ فلاں کو دے دو میری جگہ دیا جائے گا نہیں بھائی آپ کی کام کی وجہ سے دیا جا رہا ہے جو آپ نے کوئی خدمت کیا ہے کوئی کارنامہ جام دیا آپ کو دیا جا رہا ہے تو جس کو آپ کہیں اس کو دے دیں اس نے کیا کیا ہے اس کو کیسے دیا جا سکتا ہے تو دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی امتحان جو دنیا میں ہوتا ہے تو جب امتحان میں کوئی پاس ہو جائے اسے کوئی ڈگری مل جائے تو وہ بے شک اپنی مرضی سے اختیار سے لکھ کے دے دے کہ یہ ڈگری میری فلاں کو دے دیں یہ ڈگری میری میرے بھائی کو دے دیں دوست کو دے دیں وہ دی جاتی ہے نہیں دی جائے گی سوال نہیں پیدا ہوتا یہ آپ کی ہے آپ نے محنت کی ہے آپ کے لیے ہے یہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی تو یہی چیز ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے یہ جو دنیا میں ہم جس قانون پر چل رہے ہیں یہی فطرت ہے انسان کی اقل فطرت یہی کہتی ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے اللہ کے سارے قوانین اقل و فطرت کے مطابق ہیں تو اس لیے آج ہم نے جو سمجھا ہوا ہے کہ ایک انسان دنیا سے گیا اور جو کچھ بھی کر کے گیا بہرحال اس کے پیچھے جی ہم لوگوں کو جمع کر کے کہیں گے آئیں قرآن پڑھیں اور اس کے بعد وہ سارے ٹرانسفر کر دیں گا یہ جی اسالے سواب کے لیے یہ کر رہے ہیں اسالے سواب کے لیے کوئی اسالے سواب کی کوئی اسطلاح ہے ہی نہیں اسلام میں سواب ٹرانسفر نہیں ہوتا انسان کی کوشش ہوگی تو خود ٹرانسفر ہو جائے گا سب کچھ آپ کو کوئی اپلیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود اٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا جائے گا اب مثلا اولاد ہے کسی نے اپنے اولاد کو نیکی کے راستے پر چلایا قرآن سکھلایا نماز پڑھنے کی تربیت دی اور نیکیوں کی تربیت دی تو یہاں خود بخود اولاد کے عمال جو ہیں ان کا سواب باپ کی طرف جا رہا ہے کوئی وہ اسال سواب کے لیے جو وہ فارم فیل کیے جاتے ہیں کوئی فارم فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود بخود جا رہا ہے یا اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں جو ابھی حدیث میں نے بیان کی تو خود بخود وہ آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو رہا ہے آپ کو کوئی فارم فیل کرنے کی ضرورت نہیں جی کیسے وہ بلکہ آج کل جو اس طرح وہ ہوتا ہے اسال سواب کے لیے جہاں وہ کیا جاتا ہے تو وہ بقاعدہ بڑا لمبا چوڑا وہ روٹ ہوتا ہے کدھر سے ہو کے جائے گا جیسے وہ ٹی ٹی ہوتی ہے باہر سے کوئی ادھر سے جائے گی فلاں بینک میں جائے گی نیو یارک کے فلاں بینک میں جائے گی اس کے بعد اس بینک سے کراچی میں آئے گی فلاں بینک میں اس کے بعد اس بینک میں آئے گی وہ بقاعدہ وہ بقاعدہ ٹی ٹی کا روٹ بتائیں جی یہ پورا لمبا بلے ایک سفٹ سفٹ میسج پورا وہ بنا کے کیا جاتا ہے تو اسی طرح وہ پورا کبھی سنے نہیں جب وہ ٹرانسفر ہو رہا کاروائی ٹرانسفر کرنے کی جا رہی ہوتی ہے تو اس طرح بڑا ایک لمبا روٹ بنا جاتا ہے کہاں جائے وہ فلاں کے پاس پہنچے وہ آگے فلاں جائے تو وہ جتنی بھی اس طرح کی ٹی ٹیز ہیں وہ بھرل ایک سٹیشن سے ضرور ہوکے گزرتی ہیں ہمارے پاکویند میں جو روٹ ہے باقی الگ ہیں مشرق کے وسطہ میں الگ ہوگا افریقہ میں الگ ہوگا یورپ میں الگ روٹ ہوگا لیکن ہمارے ہاں جو روٹ ہے پاکویند میں وہ ساری ٹی ٹیز جو بھی جاتی ہیں وہ شیخ عبدالجلانی کے ذریعے جاتی ہیں یعنی یہ نہیں کوئی ٹی ٹی ان کو چھوڑ کر درد سے چلی جائے نہیں وہ وہاں پہنچے گی وہاں سے آگے انہوں نے آگے بیجنی ہے جس طریقے سے تو وہ پروٹوکول بڑے عجیب و غریب ہیں بنائے ہوئے کہ وہ آپ کبھی اور سے سنیں جب وہ اسالے سواب کا یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے فارم فل کی کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ٹرانسور کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں آٹومیٹک لیے ہوتا جائے گا اگر آپ کی کوشش ہے لیکن اگر کوشش نہیں ہے تو پھر جو چائیں کر لیں کسی اور کی کوشش آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالی جائے گی بنی اسرائیل جو بڑے دعوے دار تھے اور حقیقت بھی ہے کہ انبیاء کی اولاد ہیں بنی اسرائیل کوئی ایسے نہیں ہے جیسے ہم مسلمان ہیں کہ جو چاہے اسلام میں داخل ہو کوئی افریقی ہیں یورپین ہیں ایشین ہیں سارے تو کوئی کسی نسل سے ہے بنی اسرائیل ایک خاص نسل کا نام ہے بنی اسرائیل کون بنی اسرائیل کون حضی یقوب کی اولاد تو اللہ تعالی نے یہاں ان سارے بزرگوں کا ذکر کیا انبیاء عدد ابراہیم اور عصاق اور یقوب اور سارے ان کی اولاد ہیں تو اللہ تعالی نے وہاں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا قَسَبْتُمْ یہ امت بزرگ سارے یہ گزر چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے ان کی کمائی میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا ان کی کمائی میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا لَهَا مَا قَسَبَتْ وَلَكُمَّا کہ سب تم تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کمائی کی ہے جہاں تمہاری کوشش ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُّ عَمَلُونَ اور تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا ہے بتاؤ بعض لوگوں نے میرا جی باپ یہ تھا فلان یہ تھا وہ یہ کرتے رہے وہ کرتے رہے نہیں وہ چلے گے جو کچھ بھی نہیں کیا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا آپ کی کوشش دیکھی جائے گی آپ کیا کر کے آئے ہیں تو اس لیے یہ جو آج ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں جو چاہے کرتے رہے ہیں جب ٹائم ختم ہو جائے امتحان ختم ہو جائے تو اس کے بعد بعد میں ہم کوئی وہ کروا لیں گے پیپر میں رد و بدل بعض دفع ہوتا ہے ہوتا ہے یہاں تو ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں یا اس جیسے ملک میں ہوتا ہے کہ امتحان کے بعد پیپر چینگ کروا دیے جاتے ہیں ظاہر ہے دیکھا کہ امتحان کے بعد پیپر چینگ کروا دیے جاتے ہیں وہ جو پیپر اصلی کیا ہوا تھا وہ نکال لیا جاتا ہے اور صحیح پیپر کر کے اس کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کا ٹائم ختم ہو گیا امتحان ختم ہو گیا اور بعد میں اس کے عمال میں کوئی ٹرانسفر ہو رہا ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے یہ ضابطیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیئے ہیں اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا ہاں اولاد بعد میں صدقہ جاریہ کرے اولاد ہے وہ تو کوشش ہے انسان کی اولاد بعد میں کسی کے لیے کوئی حج کرے عمرہ کرے کوشش ہے اولاد دعا کرے کوشش ہے انسان کی اور عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ کیا ہے کہ دعا کریں دعا اسال سواب نہیں ہے یاد رکھیں دعا اسال سواب نہیں ہے دعا درخواست ہے اللہ سے کس چیز کی کہ اللہ اس کو بخش دے آج جو دنیا سے چلا گیا ہے اس پہ رحم فرما اس کو بخش دے اس کے گناہوں کو ماف کر دے جو غلطیاں خطائیاں ہیں یہ درخواست ہے اللہ سے یہ مافی کی درخواست کر رہے ہیں تو بلکل فائدہ دے گی یہ اللہ کف حیصلہ ہے کہ اس نے کس کی دعا قبول کرنی ہے کس کے حق میں قبول کرنی ہے تو یہ تو درخواست ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مومن کا جو حق ہے دنیا سے جاتے ہوئے ہم اس کے لیے کیا کریں کیا طریقہ بتایا ہے کہ جو فوت ہو جاتا ہے اس کو وہ حسل دیا جاتا ہے کفن پنایا جاتا ہے انتہائی اعزاز کے ساتھ دنیا سے گویا کہ وہ جا رہا ہے انسان اس لیے کہ انسان کی عزت ہے احترام ہے حسل دیا جاتا ہے کفن پنایا جاتا ہے اور اس کے بعد نماز جنادہ پڑی جاتا ہے نماز جنادہ کیا ہے سارے مسلمان مل کر کیا کرتے ہیں اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں نماز جنادہ دعا ہے ہے اس کے لیے درخواست کرتے دیئے اللہ اس کو ماف کر دے اس کے گناہوں سے درگذر کر اگر اس نے کوئی غلطیاں کی ہیں تو ماف کر دے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں اللہ و باعد بینہ وہ بین خطایاہ حکمہ باعدہ بین المشرق والمغرب کہ اللہ اس کے اور اس کی غلطیوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیں گلتییں اتنی دور کر دیں جتنا مشرق اور مغرب میں فاصلہ اللہ گناہوں سے درگذر کریں اس کو بخش دے اس پہ رحم کر یہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں نا سارے ملکہ یہ عیسال سواب ہو رہا ہے درخواست ہے اللہ سے یہ دعا ہے سب لوگ دعا کریں دعا فائدہ دے گی لیکن اللہ جس کے لئے چاہے گا قبول کرے گا جس کی چاہے گا قبول کرے گا یہ درخواست ہے اور دعا ہونی چاہیے اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کی یہ تعریف کی ہے کہ مسلمان آنے والے دعا کرتے ہیں ان کے لئے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان میں بقی میں جا کر جو لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے تھے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لئے دعا کرنی چاہیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا کرنی چاہیے مسلسل کرنی چاہیے اپنے والدین کے لئے ابا اجداد کے لئے تو ہر نماز میں کرنی چاہیے ہر نماز میں تشہد میں دعا کریں ان کے لیے تو دعا تو ہر وقت ہوتی رہنی چاہیے تو دعا ہی سالے سواب میں ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں غورسز میں ہمارے ہاں انفیس سکول آف تھارٹ ہے پاکویند میں اکثریت وہ تھوڑے سے کوئندستان میں ہیں شافیس سکول آف تھارٹ والے آپ کو شاید اس چیز کا پتہ نہ ہو آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمیں جو نماز جنازہ سکھلائی جاتی ہے پاکو ہند میں نماز جنازہ اس وہ کیا ہے پہلے سبحانک اللہم ابھی ہم نے پڑھتے ہم پھر درود پھر آخر میں دعا یہی ہے نے اور تو کچھ نہیں کیا سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے انفیس سکول آف تھارٹ میں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھائی جاتی ہے پڑھائی جاتا ہے کہ پہلے سبحانک اللہم پڑھ کے پھر فاتحہ پڑھیں کہا جاتا ہے نہیں بلکہ کوئی پڑھ کے دیکھیں نہیں کرنے دیں گے کسی سے پوچھیں یہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جاتی نماز جنازہ میں انفیس کیا جواب دیں گے کہیں گے کہ یہ تو دعا ہے نماز جنازہ نماز نہیں ہے دعا ہے کیونکہ اگر نماز ہے تو وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے واضح کہ لا صلات اللہ بفاتحہ دل کتاب کہ فاتحہ کے سوا کوئی نماز نہیں ہوتی تو اب یہاں انفیس سکول آف تھارٹ میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی نماز جنازہ میں تو اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے نہیں یہ تو دعا ہے نماز جنازہ دعا ہے یہ نماز نہیں ہے اس میں نہ سجدہ ہے نرکو ہے یہ تو دعا ہے تو فاتحہ کا دعا سے تعلق نہیں ہے فاتحہ کا تعلق کوئی میت سے تو نہیں ہے نا فاتحہ کا ترجمہ دیکھیں اس میں کہیں بھی کوئی ہے ایسا لفظ کہ میت کے لیے کوئی دعا ہو رہی ہے وہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ایک اہد ہے کہ ہم اللہ کی حمد و سنا کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں قرار کر رہے ہیں کہ مالک یوم الدین پھر دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں سیدھے بندگی کا اہد مانگتے ہیں پھر دعا کہ اہدین السراط المستقیم تو یہاں کہیں کوئی لفظ ایسا کہ میت کی دعا کا کوئی دور دور تک بھی کوئی خیال الفاظ ہو کوئی اشارہ ہو نہیں تو اسی لیے انہیں کہتے ہیں یہ تو دعا ہے نماز جنادہ اس میں فاتحہ نہیں پڑی جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دعا ہے وہاں فاتحہ یا کوئی اور چیز نہیں پڑی جائے گی وہاں تو دعا کی جائے گی میت دعا کیا ہے اللہ سے درخواست میت کی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے اس پہ رحم کی درخواست اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی درخواست یہ کی جائے گی اور پھر پھر آج کل کیا ہو رہا ہے چونکہ اصل تو یہی ہے نا نماز جنازہ میں لیکن آج کل ایک اور طریقہ میں نے دیکھا جو شروع کر دیا گیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر کہتے ہیں جی آپ فاتحہ پڑھیں اچھا وہ شاید کل بھی اتنی دفعہ پڑھ کے اتنی دفعہ فاتحہ پڑھیں اور وہ پھر جی اسالے سواب کرنا ہے تو اگر آپ نے فاتحہ پڑھ نہیں ہے تو وہیں پڑھ لیں نماز کے اندر پڑھ لیں بعد میں کیوں پڑھتے ہیں تو اصل چیز دعا ہے جو میت کے لیے کی جاتے ہیں دعا اسالے سواب نہیں ہے دعا برخواست ہے جو اللہ سے ہم کر رہے ہیں اور وہ ضرور ہونی چاہیے باقی اسالے سواب کی کوئی اسطلاح نہیں ہے نا فاتحہ اور پھر ایک اور چیز بھی میں ساتھ ہی وضاعت کر دوں کہ پھر اس کے بعد تازیت کے لیے بھی جب جانا جی فاتحہ پڑھیں فاتحہ نہیں دعا کریں میت کے لیے وہاں بھی دعا کریں اور دعا کیا ہے بڑے سادھے الفاظ کیا اللہ مردے والا جو بھی نام لے کر بیش ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے بخش دے اس پہ رہم فرما اس کو جنت میں جنت الفردوس میں جگہ دے اس کو جہنم کی آگ سے بچا یہ دعایہ کلمات ہیں یہ کہیں جا کے یہ فاتحہ پڑھیں فاتحہ میت کے ست کوئی تعلق ہی نہیں ہے فاتحہ کہاں دعا ہے کریں دعا ہونی چاہیے سب مومنوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ ترخواست ہے دعا فائدہ دیتی ہے مردے والے کے لیے وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا قبول کرے گا اور جس کی چاہے گا قبول کرے گا باقی ایک اور چیز پھر یاد رکھیں دعا کے لیے بھی یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ دعا کو قرائے پہ قرائی جا سکتی ہے دعائیں قرائے پہ نہیں ہوتی دعا بھی وہ ہوگی جو کسی کے دل سے نکلے گی وہ دعا ہوگی وہ دل سے کب دعا نکلتی ہے کسی کے لیے کہ جب کسی انسان نے دنیا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا ہے کسی یتیم کی سرپرستی کی ہے کسی کی ایسی مدد کی ہے کہ جس میں وہ مشکل میں تھا اور وہ سمجھتا ہے اس کے احسان کو یا اس طرح کے جو بھی کام تو خود دلوں سے دعائیں نکل رہی ہوں گی آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑھنے گی جی دعا کریں بلائیں دعا کرویں دعائیں اس طرح نہیں کبھی ہوتی نا کو کرتا ہے کہ آپ جی کھانے پہ بلائیں اور لوگ دعا کر دیں دعا ایسے نہیں ہوتی دعا خود بخود نکلتی ہے دل سے دیکھیں جو لوگ نیک ہیں اچھے ہیں جو دنیا میں اچھے کام کر کے جاتے ہیں خود بہت لوگوں کے دلوں سے دعا نکل رہی ہوتی ہے ان کے دوستوں کے دلوں سے دعا نکل رہی ہوتی ہے جن سے دنیا میں انہوں نے معاملات کیے ان کے دلوں سے دعا نکل رہی ہوتی ہے تو دعا ایسی چیز نہیں کہ جو مرنے کے بعد آپ کسی کو بلا کے وہ علوہ بلوہ کھلا کے دعا کروالیں ایسے نہیں ہوتا دعا خود بخود دل سے نکلتی ہے تو یہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بس مرنے کے بعد ہم پیچھے سے کچھ کروا لیں گے تو ایسے نہیں ہوتا دنیا میں خود انسان میں جو کچھ کیا ہے وہ دیکھا جائے گا خود اس نے کوشش کی اور باقی جو شکلیں میں نے ہم بتائیں یا اس کی اولاد اس کے لیے جو کچھ کرے پیچھے سے یہ بھی اس کی کوشش ہے تو یہ تو اصول یہ ہوگا کہ لیس لیل انسانی اللہ ماسا انسان کو وہی کچھ ملے گا جہاں اس کی کوشش ہے دوسرا اصول وَلَا تَذْرُ وَازِرَةٌ وَذْرَةٌ اُخْرَا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باپ نے گناہ کیا بیٹا نہیں پکڑا جائے گا یہ گناہ کو وراثت میں نہیں ملتا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے جو میں نے پہلے درس میں بتایا عیسائی کیا سمجھتے ہیں کیا عقیدہ ہے ان کا کہ آدم نے جو پھل کھایا یعنی اللہ کی نافرمانی کی پھل کھا کر تو اللہ نے سزا کے طور پر دنیا میں بیج دیا یعنی ایک گناہ کی سزا کے طور پر دنیا میں بیج دیا اور پھر آگے وہ گناہ کا بوجھ وراستن چلا آرہا ہے آدم کی اولاد وہ بوجھ اٹھائے آرہے ہیں ہر پیدا ہونے والے پر وہی بوجھ ہے وہی بوجھ ہے وہی بوجھ ہے بے پھل آدم نے کھایا ہے تو گناہ اولاد میں شفٹ کیسے ہوتا جائے گا عقل فطرت مانتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ کہ انہوں نے غلط عقیدہ یہ گڑا کہ سلا کے لیے دنیا میں بیجا گیا ہے اور پھر یہ کہ یہ جو گناہ ہے یہ براستن آگے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جی برا مسئلہ بن گیا کہ انسان کو گناہوں سے پاک کیسے کریں یہ گناہ سے تو جان نہیں چھوٹ رہی وہ ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہی وہ بوجھ ساتھ آ رہا ہے ساتھ آ رہا ہے تو پھر ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ بوجھ اللہ تعالی نے پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بیجا اور رسولی پہ چڑھایا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں یہ عقیدہ حیسائیوں کا پہلے گناہوں کا بوجھ الادہ ہر انسان پہ اور اس کے بعد ہی اللہ تعالی نے پھر وہ بوجھ یہ اتارنے کی گور شکل نہیں تھی تو اپنے اکلوتے بیٹے کو نعوذ باللہ بھیج کر سولی پہ چڑھا کے کفارہ ادا کروایا یہ عقیدہ ہے تو قرآن نے یہ بتا دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا بیٹا یا پوتا یا آگے نسل میں کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک کی عمل جو ہے گناہ جو ہے اس کا بوجھ اسی پہ ہے بس آگے منتقل نہیں ہوگا ہاں جہاں کوئی شریک ہے کسی گناہ میں تو ہاں بھی وہی آجائے گا کوشش سائی کوئی شریک ہے کسی گناہ میں تو ہاں وہ استعداد ہے جس طرح میں نے نیکی کا قانون بتایا کہ جہاں تک اثر آپ جائیں گے وہ ثواب عجر ملتا جائے گا اس کو جس نے ابتدا کی تھی کسی چیز کی اسی طرح گناہ ہے کہ جس نے کسی برائی کی بنیاد رکھی یا کسی کو برائی کے راستے پہ ڈالا شرک کے راستے پہ ڈالا اور کوئی اللہ کی نافرمانی کا راستہ تو وہ جو نافرمانیاں کرے گا اس میں وہ بھی شریک ہوگا جس نے اسے اس راستے پہ ڈالا تھا گائیڈ کیا تھا نیچے تک آگے تک جتنے اثرات قیامت تک ہیں وہ سارے اس کے خاتے میں جائیں گے لیکن جہاں کسی کی کوئی کوشش نہیں ہے کسی کا کوئی اس میں عصہ نہیں ہے تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی کسی کی برائی کسی دوسرے کے خاتے میں نہیں چلی جائیں گی اس کو وہاں منتقل کر دیا جائے ہر ایک انسان نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے تو اس اصول کو آپ سامنے رکھیں تو جو بھی چیز ایسی آئے کہ جہاں پتا چلے جی نہیں یہ بوجھ کسی کا ڈالا جا رہا ہے تو وہاں سمجھیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چیز ہو سکتی وہ اس لئے کہ اصول قرآن نے یہ بتا دیا کہ اس کے بعد ایک اور اہم ذابطہ جو اس امتحان کے لئے ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور اس میں بڑی اس میں بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے کہ امتحان کے دوران جب تک ٹائم ختم نہیں ہوا آپ کسی بھی وقت جو غلط آپ نے سمجھ لی ہے کہ سوال کا جواب میں نے غلط دے دیا ہے ڈیلیٹ کر دیں امتحان نیسر سے شروع کر لیں پچھلا جو غلط سوال ان کا جواب ہے ڈیلیٹ کر دیں جب تک ٹائم ختم نہیں ہوا اور نیسر سے آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا پہلے سب کو ڈیلیٹ ہو جائے گا نیسر سے شروع ہو جائے نیسر سے پیپر آل کرنا شروع کر پہلے سب ڈیلیٹ یہ کیا ہے یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ پہلے کا جو کچھ ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے مٹا دیتی ہے آج کل تو زیادہ آسانی سے سمجھا جاتی ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں فائلیں آپ کے کمپیوٹر میں ہیں آپ کے موبائل میں ہیں ایک بٹن آپ دباتے ہیں تو سب کچھ ایک دو منٹ لنگتے ہیں چند منٹوں میں سب کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح اس ابتحان میں بھی اختیار ہے کہ آپ جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ڈیلیٹ ہو جائے گا نیسر سے سب کچھ آجائے گا وہ پہلا آپ کے ریکارڈ سے نکل جائے گا لیکن اس کے لیے کیا ہے کیسے ڈیلیٹ ہوگا کہ جب آپ نے خود دیکھ کر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ سارے جواب میں نے غلط دی ہے یہ سارے جواب میں نے غلط دی ہے اور آپ کو شرمندگی ہوتی ہے اس پہ کہ آپ نے یہ غلط جواب دی ہے اور آئندہ کے لیے کہتے ہیں کہ آئندہ ایسے غلط جواب میں نہیں دوں گا یہ تین چیزیں ہوں گی تو ڈیلیٹ ہو جائے گا سارا اسی طوبہ کی یہی شرطیں ہیں کہ شرمندگی ندامت جو کچھ ہوا ہے اس پہ اور اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دینا فوراں اور اہد کرنا آئندہ کے لیے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا سب سے پہلے ندامت حضرت آدم کی بھی دیکھیں توبہ کیا ذکر ہے ڈیلیٹی ہوا نا انہوں کا وہ گناہ کیا تھا پھل کھایا اللہ تعالیٰ کی نعا فرمانی ہوئی پھر جب احساس ہوا کہ اللہ کی نعا فرمانی کر بیٹھے ہیں تو فوراں شرمندگی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگنے کا رجحان اندر سے پیدا ہوا کہ اللہ سے ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں کس طرح معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ بتا دی ہے ان الفاظوں میں معافی مانگیں معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ انڈلیٹ کر دیا جو کچھ ہوا تھا معاف کر دیا اور پھر نیسر سے زندگی کا امتحان شروع ہوا اسی طرح ولاد آدم کے لیے بھی اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ رعائت رکھی ہے اس کو کہا گیا کہ توبہ لیکن اس کی شرط سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انمت توبت علی اللہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَحَالَ سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ فَأَوْلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ کہ توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جو جلدی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ کر کے جلدی توبہ کرتے ہیں اور گناہ جدبات سے مغلوب ہو ان سے ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السِّيِّعَاتِ اور ان کے لیے توبہ نہیں ہے جو برائیوں پہ برائیاں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب ماؤت کا وقت آیا تو قال آئنی تُبْتُدْآن کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں نہیں اب نہیں قبول ہو یعنی میں نے کہا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے لیکن جب وقت ختم ہونے لگے مثلا ٹائم ہو گیا آپ کے ہاتھ سے پیپر پکڑا جا رہا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں ختم تو موت جب آئے اس وقت کو کہہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں نہیں اب وقت ختم ہو گیا ہے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس میں نہ صرف یہ کہ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا بلکہ یہ عمل جب انسان کرے گا تو اسے مزید نمبر بھی ملیں گے اس نے اپنی غلطی کو پہچان کر اس پہ شرمندہ ہو کر اپنی اصلاح کر لی سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے بڑے بڑے جو جرائم ہیں ان کا ذکر کر کے شرک اور قتل اور جرائم سارے تو آگے فرمایا کہ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَحَسَنَاتِ وَقَانَ اللَّهُ وَفُورَ الرَّحِيمًا کہ یہ صدا کس کو نہیں ملے گی ان گناہوں کی جس نے توبہ کی ایمان لائیا نیک عمل کیے اور ایسے لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو پھر بلائیوں سے بدل دیا جائے گا جتنی ڈیلیٹ کی ہیں نا وہ غلط اس کی جگہ نمبر بھی ملیں گے آپ کہ آپ نے پہچان لیا اپنی غلطیاں اور اس کو ڈیلیٹ کیا اور فرمایا کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے وَمَنْ تَابَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیا تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آیا جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے تو یہ ہے توبہ جو کچھ ہو چکا ہے سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا آپ نئے سرے سے امتحان شروع کر سکتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ کب ہے کہ جب تک ٹائم ختم نہیں ہوا تو ٹائم ختم ہونا ایک دنیا میں کیا ہے موت سامنے آگئی ہے یا ایسی چیز کو سامنے آگئی ہے کہ جس کے بعد یقین ہو گیا ہے موت کا تو پھر بھی مسئلہ ہے کہ آیا پھر اب کبول ہو گئی یا نہیں کیونکہ موت دیکھ لینا یا ایسی چیز ایسی بیماری کے جس کے بعد یقین ہے موت کا اس کے بعد بھی یہی امکان ہے کہ ٹائم ختم سمجھا جائے گا تو یہ تین چیزیں آج امتحان کے وصولوں کے بارے میں بتائیں کہ ہر انسان کو اپنی کوشش کا ملے گا سب کچھ کسی اور کی کوشش کا پھل نہیں مل سکتا اور ہر انسان اپنا بوجھ اٹھائے گا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ ریایت رکھی ہے جو اللہ کی رحمت ہے کہ امتحان کے دوران وقت ختمانے سے پہلے جب بھی آپ جو کچھ ہوئے ہے غلط اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کی جو شرطیں میں نے بتائیں وہ ہو جائے گا تو وہ ہے کہ پھر ریکارڈ سے وہ نکل گیا نئے شرے سے اب آپ اپنا امتحان شروع کر سکتے ہیں تو کل مزید اسی موضوع پہ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا وآخر دعوانا الحمدان اللہ رب العالمين